السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جی ویرز تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ اپنی سکین پر کوئی پروڈکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی کریں یعنی کہ اگر آپ کے سکین پر داگ دبے ہیں اور اس کے لیے آپ کوئی پروڈکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کون سی کریں یہی انسان سوچتا ہے کہ میرے فیس جو ہوتا ہے وہ شاید باڈی کا سب سے ایک قیمتی حصہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پروڈکٹ یوز کرنے سے پہلے ہم ہزاروں دفعہ سوچتے ہیں کہ پیسہ جتنا بھی لگ جائے لیکن ایسی پروڈکٹ ہو کہ اس کے حامفل ایفیکٹ نہ ہو کوئی بھی بد اثرات اس کے نہ ہو کہ اگر ہم یوز کریں تو کل کو وہی داگ بڑھتے بڑھتے چھائی نہ بن جائے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے لیے آپ کون سی پروڈکٹ یوز کریں تو پروڈکٹ پہ کوئی بھی چیز پر چیز کرتے وقت اپنے فیس اور ہاتھوں پاؤں کے لیے کبھی بھی آپ کمپرومائز نہ کریں کہ آپ جو بھی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہوں وہ اچھی ہو تو آج جو ہم میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے پیور سکن تو یہ بہت ہی اچھا جیل ہے سپورٹ جیل ہے اوری فلیم کا ہے جو ایک سویڈن کی کمپنی ہے اور جہاں پہ بھی آپ کے کہیں کوئی داگ ہو سکن پہ شرط یہ کہ وہ داگ ہو کیونکہ جو داگ ہوتا ہے وہ سکن کے اوپر ہوتا ہے جو پیگمنٹیشن یا چھائی ہوتی ہے وہ سکن کے اندر ہوتی ہے لہٰذا یہ پیگمنٹیشن کے لیے بلکل نہیں ہے چھائیوں کے لیے بلکل نہیں ہے یہ صرف چہرے کے داگ دبوں کے لیے ہے جو کہ اگر کوئی بھی مطلب آپ کے داگ بنا تو اوپر اس کے اگر آپ کوئی بھی پرودکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ مزید پرومینٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ویسا نہیں ہے اگر کوئی بھی آپ کے پیمپل بنتا ہے سب سے پہلی بات تو اسے چھیڑے نہیں جب اسے چھیڑیں گے نہیں تو وہ بہت ہی کم دن لے گا اس کو بلر کرنے میں تو یہ SOS spot gel rapidly target spots in 8 hours یہ بہت ہی اچھا جل ہے میرا خود کا ازمائیہ ہوا ہے بہت ہی اچھا جل ہے یہ دیکھیں جی بھی spot gel apply to blemish r u b y آگے انہوں نے اپنے انگلیش کو رکھی ہوئی ہے سریڈن والوں نے تو یہ آپ ان کی مزید ان کی سائیڈ پر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کہیں آپ کے کوئی بھی داغ ہو آپ نے اس اس کو میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں تو جی ہم اس کو ہم کھولتے ہیں یہ دیکھیں پیور سکین SOS spot gel جہاں پہ کہیں پہ داغ ہوگا یہ اس area پہ صرف آپ نے لگانا ہے اور لگانے کے بعد چھوڑ دینا ہے اس کو بالکل بھی آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا کہ اسے آپ رب کرنے لگ جائیں یا اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا دو دن پہلے مجھے ڈریپ لگی تھی میں ٹھیک نہیں تھی مجھے ڈریپ لگی تھی سٹومنگ کا کوئی ایشو تھا دیکھیں کہ مجھے دو دن پہلے ڈریپ لگی تھی اور ڈریپ کے نشان ابھی بھی ہیں لیکن یہ والا جیل یہ ان نشانوں کے لیے نہیں ہے یہ ان نشانوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کے کوئی داغ بن جاتا ہے جیسے کہ سکین پہ پیمپل کا داغ بن جاتا ہے تو یہ پیمپل کے داغوں کے لیے ہے چہرے کی چھائیوں کے لیے نہیں ہے یا اس طرح سے جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے یہ میرے داغ بنے ہیں تو میں اس جیل کو اس پہ بالکل بھی اپلائی نہیں کروں گی یہ جو 100% recommended ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ آپ کے چہرے پہ جو داغوں اس پہ آپ use کریں اور پھر 8 hours میں ہی وہ blur ہو جائے گا اس کے blemish ہو جائے گا تو جی ویورز امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ایک منٹ کی ویڈیو جو کہ بہت ہی آپ لوگوں کے لیے اچھی اور مفید ثابت ہو سکتی ہے اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے ہماری ویڈیو مزید اوری فلیم کا لنک بھی میں سینڈ کر دیتی ہوں اپنے ڈسکرپشن میں جہاں پہ جا کے آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں اور دوسری بات جو کہ اس کے بارے میں سپیشل ہے کہ یہ کیش اون ڈیلیوری ہے اگر آپ ان سے کوئی بھی پروڈکٹ منگواتے ہیں تو آپ کو پہلے پی کرنا چاہیں تو ان کو پہلے بھی پی کر سکتے ہیں یہ آن لائن ہے اور اگر آپ کیش اون ڈیلیوری کرنا چاہیں تو کیش اون ڈیلیوری بھی کر سکتے ہیں کیش اون ڈیلیوری کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ چیز آتی ہے اور آپ اسے پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں تو پیور سکین ایس ایس سپورٹ جیل یہ بہت ہی اچھا جیل ہے چہرے کے داگ دبوں کے لیے پیمپل کے ساتھ جو بن جاتے ہیں پیمپل ہونے کی وجہ سے جو بن جاتے ہیں بہت ہی اچھا ہے اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور آخری بار شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب پلیس لازمی کیجئے گا